اسلام علیکم اور بلکم بیک تو آرین شورٹس آپ نے جہاز کی ایکسیڈنٹس کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان میں سے آج ہمیں ایک سپسیفک ایکسیڈنٹ کی بات کریں گے آپ نے جہازوں کا بریج ایک دوسرے بریج سے ٹکرا جاتا ہے ہمارا بریج وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نیویگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بریج وہ ہوتا ہے جو کہ کسی دریا کے اوپر کسی ندی کے اوپر کسی نالے کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے اور جہاز کی ہائٹ کی وجہ سے جہاز جا کے اس بریج سے ٹکرا جاتا ہے یہ بات ہے سن 2011 کی اور ریور تھا میسیسی پی ریور اور میسیسی پی ریور کے اوپر تین بریجز آتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں ہوں بیٹن روچ تو ہمارا جہاز بیٹن روچ جا رہا تھا ڈسچارجنگ کے لیے اب یہاں پہ قابل ذکر بات ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے جہاز کو دیکھا ہو اور میری پرانی ویڈیوز کو بھی دیکھا ہو اس میں میں نے ڈرافٹ مارکس جہاز کی لوڈنگ ڈسچارجنگ کے برے میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتایا تھا تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ جہاز کا کچھ حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے لیکن باقی حصہ جہاز کا پانی کے نیچے ہوتا ہے آپ جیسے جیسے جہاز کے اوپر وزن بڑھاتے جاتے ہیں جیسے جیسے کارگو لوڈ کرتے جاتے ہیں جہاز بیٹھتا جاتا ہے اور آپ جیسے جیسے کارگو ڈسچارج کرتے جاتے ہیں جہاز پانی سے نکلتا جاتا ہے یہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاز اٹھ رہا ہے The ship is coming out The draft is reducing اب آپ ان دونوں چیزوں سے یہ واضح طور پر گیس کر سکتے ہیں کہ جب جہاز نیچے بیٹھتا ہے تو جہاز کا انڈر وارٹر ایریا بڑھ جاتا ہے جہاز کا ڈرافٹ بڑھ جاتا ہے جب جہاز اوپر اٹھتا ہے تو جہاز کا ڈرافٹ کم ہوتا ہے اور پانی سے باہر جو ایریا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایر ڈرافٹ کے جہاز ٹاپ پہ بریج سے کتنا نیچے ہے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کلکولیشنز غلط ہوں تو پھر آپ کو اس قسم کے ایکسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کو سن دوہزار گیارہ یاد ہو تو سن دوہزار گیارہ میں there was great Mississippi river flood یعنی کہ Mississippi river میں بڑی شدت کا سلاب آیا ہوا تھا اب دریاہ یا rivers کے ساتھ ایک عام سی چیز یہ ہوتی ہے کہ انٹر نورمل سرکمسٹانسز وہاں پہ ٹائیڈ نہیں ہوتی یعنی کہ وہاں پہ چاند کی موومنٹ کی وجہ سے پانی اوپر نیچے نہیں جاتا جیسے کہ سمندر میں جاتا ہے اور river کا جو level ہے it is fairly consistent بہت زیادہ اس میں فرق نہیں آتا except for اگر river کے اندر سلاب آیا ہو اس کیس میں river کا level rise کرتا ہے in our case agent started telling us سننے گا جی دو تین بڑے بدس قسم کی طوفان ہیں جنہوں نے نورت میں بہت زیادہ بارشیں کی ہیں اور Mississippi river کے اندر 1923 کے بعد ابھی 2011 میں جو flood آنے والے ہیں وہ 1923 جیسے ہوں گے اور جس جس کو 1923 یا 1923 کے Mississippi river کے floods کے بارے میں آگاہی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی تباہی مچائی تھی now every day وہ ہمیں بتاتا تھا کہ river کتنا rise کر گیا اور ساتھ ہی ہمیں وہ اگلے 24 گھنٹی کی prediction بھی دیتا تھا کہ ہر گھنٹے کے حساب سے river کتنا rise کرتا رہے گا ہمارے پاس orders آئے کہ آپ جائیں اور Mississippi river میں جا کے بیٹن روچ میں ڈسچارج کریں بیٹن روچ کافی اندر کر کے ہے اور اس سے پہلے تین bridges آتے ہیں I said sir okay let me make all the calculations اب میں نے جب ساری کی ساری calculations پوری کی تو calculations پوری کرنے کے بعد میں نے کپتان صاحب کو بتایا میں نے کہا سر میں چیگہ افسد اس وقت میں نے کپتان صاحب کو بتایا میں نے کہا سر کہانی یہ ہے کہ ہم ڈسچارجنگ تو اپنی پوری آرام سے کر لیں گے there should be no issue loaded passes میں جہاز underwater زیادہ ہے تو ہم آرام سے گزر بھی جائیں گے لیکن river میں جو یہ 7 سے 8 فٹ پانی اونچا ہوا ہوا ہے اور جس کی ہمیں prediction ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران میں 4 فٹ اور rise کر جائے گا اس کی وجہ سے ہم اس پورٹ سے نکل نہیں پائیں گے کیونکہ ڈسچارجنگ جب پوری ہوتی ہے تو ڈسچارجنگ پوری ہونے کے بعد آپ جہاز کی trim کو maintain کرنے کے لیے یعنی کہ جہاز آگے سے بھی پانی کے اندر رہے پیچھے سے بھی پانی کے اندر رہے اور پیچھے سے ذرا پانی کے اندر زیادہ رہے آگے سے پانی کے اندر کم رہے اس طرح کا جہاز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جہاز کی trim maintain کرنا تو میں نے کہا جہاز کی trim maintain کرنے کے لیے جو ہماری normal ballast condition ہے ہمارا draft تو اس میں same ہے جو کہ ہمارا usually draft ہوتا ہے لیکن یہ جو 8 یا 9 فٹ approximately expected تھا کہ 11 فٹ تک rise کرے گا تو 8 یا 9 فٹ جو یہ river rise کر رہا ہے اس کی وجہ سے اب جہاز کو اس نے پورا اوپر اٹھا دیا تو ہم bridge کے نیچے سے cross نہیں کر پائیں گے کیپٹی صاحب نے کہا یارب let me talk to the port اب انہوں نے agent سے بات کی اور agent سے انہوں نے پوچھا کہ what is going to be the sequence of operations do you want us to stay at the port after discharging تاکہ ہم وہی پورٹ پہ رہیں اور جب flood واپس نیچے آ جائے تو ہم اگلے 4-5 دن بعد واپس آجے اس نے کہا نہیں reason being کہ جو jetty ہے وہ already آپ کی underwater جا چکی ہوگی جس پہ آپ کا جہاز بندہ ہوا ہوگا بندنے کے بعد اگلی صبح تک آپ کی رسیوں کا خالی top نظر آ رہا ہوگا باقی وہ jetty underwater جا چکی ہوگی اور اس نے کہا کہ جتنا یہ river rise کر رہا ہے اور آپ نے جو ہمیں اپنی جہاز کے drafts دی ہیں تو آپ کا جہاز کا forward کا حصہ swing ہوگے جیٹی کے اوپر آ جائے گا it is not only bad for your ship آپ کے جہاز کو تو damage ہوگا ہی ہوگا ساتھ میں جیٹی کو بھی damage ہوگا تو ہم جہاز کو بندہ ہوا نہیں رکھ سکتے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو cargo key receiver ہے ان کو cargo ابھی چاہیے آپ نے جانا اور آپ نے discharge کرنا ہے of course all the information was related to the company ہم نے اپنی پورا passage plan بنایا سب کچھ بنایا second officer was in touch with me کہ جناب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو کپتان صاحب نے مجھے بلانے کے ایسا کرو کہ trim کو اور زیادہ بڑھا دو جہاز کو پیچھے سے اور بٹھا دو کیونکہ basically ہمارے جہاز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ انچہ ہوتا ہے وہاں سے یہ زیادہ chances ہوتے ہیں وہ والا حصہ basically جا کے لگتا ہے جب بھی bridge سے لگتا ہے یعنی کہ ہمارا bridge دوسرے bridge سے ٹکڑاتا ہے I did all of my calculations again ان calculations میں مجھے دو تین چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہوتا ہے پہلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جہاز کا اگلا حصہ یعنی کہ باؤ اور پچھلا حصہ دونوں کے دونوں پانی کے اندر رہیں reason being کہ جہاز ایک بلکل لمبا سا موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے آپ اگر اس کو عام فہم الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اگر آپ کا اگلا حصہ یعنی کہ باؤ اور پانی سے باہر ہوگا تو جہاز کی steering بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جہاز اتنا اچھا steer نہیں کر پاتا اگلا حصہ جب پانی کے اندر emerge ہوتا ہے جو آپ کا باؤ اور پانی کے اندر جب ہوتا ہے تو آپ کے جہاز کی steering responsive ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے secondly stresses یعنی کہ شیرنگ فورس بینڈنگ مومنٹ جن کا میں آلڑی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں they have to be within the limits 90% سے کم ثرڈلی مجھے سیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جہاز کی ٹرم اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ انجنوں کے اندر جو ٹینکس ہیں اگر وہ پورے فل ہوئے ہیں لبریکیٹنگ آئل کے فیول آئل کے تو ان سے باتا جلا جنا فیول آئل نکل کے باہر آرہا ہے جنریٹرز ہیں ہم پورٹ پہ آئے ہم نے اپنی ڈیسچارجنگ کمپلیٹ کی لیکن ڈیسچارجنگ کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایجنٹ گیو اس تنیکسٹ اپ ڈیٹ اور اس نیکسٹ اپ ڈیٹ کے مطابق ہم جو پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ساتھ فٹ آلیڈی رائز ہوا اب چار فٹ رکھے قریب رائز ہوگا اس نے میں بتایا کہ یہ تقیبن ساڑھے چار فٹ رائز ہوگا میں نے مزید آگے سے پانی نکال دیا جہاز کو اور ٹریم کر دیا پیچھے اپنی کلکولیشنز میں اور بائی دہ مارننگ ہی ٹولڈ اس کے بھائی جان پانچ فٹ پانی رائز کر گیا ہے پلیز اڈجسٹ یور ڈرافٹس اکورڈنگ لی کہ اپنے صاحب کی ایمٹی امیلوں نے کہہ جہاز کی پہلی کلینس جو تھی وہ تقریبا ساڑھے تین فٹ کے آس پاس تھی اب کیا کہانی ہے میں نے کہا سر اب تقریبا ایک فٹ جو ہے وہ پانی اور رائز کر گیا ہے تو ہماری جو کلینس بن رہی ہے وہ تقریبا 2 فٹ اور 3 انچیز کے آس پاس بن رہی ہے بکاوز اگرین بیلاس وغیرہ جب آپ چینج کرتے ہیں آرینجمنٹ آپ چینج کرتے ہیں تو دیرہ سم مور تینگس تو دیل وید تو اگزیکٹلی جتنا ریور رائز کر رہا اتنا ہی جہاز رائز نہیں کرتا there are some other complications involved in that anyway I'm not going to go into all of those details captain صاحب told me one more thing انہوں نے کہا دیکھ ایک اور کام کرو اس کو نہ ابھی تھوڑا سا اور آگے سوپر اٹھا دو میں نے کہا سر اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ فورڈ ماسٹ اور آف ماسٹ فورڈ ماسٹ نوملی اس لیول پہ ہوتا ہے آفٹ ماسٹ اس لیول پہ ہوتا ہے میں نے کہا ٹرم میں نے اتنا کر دیا ہے کہ دونوں برابر آگے ہیں اب اگر میں پانی کو مزیز نکالتا ہوں آگے سے تو نہ صرف اگلا ماسٹ اور رائز کر جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پائلٹ کیم آن بورڈ اور پائلٹ سے ہماری بات چی چلی ہے اور پائلٹ گیو اس آ بیگ شاک اس نے کہا نہیں جی آپ جو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس سے تقریباً پوائنٹ سیون فائی فیٹ مزید رائز کر گیا ہے بائی دعوی اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں فیٹ میں کیوں بات کر رہا ہوں میں میٹرز اور سینٹی میٹرز میں کیوں نہیں بات کر رہا تو there is one very strange thing with America I don't know what is wrong with them وہ بھی تک feet, pound, miles انہی میں بھی تک deal کرتے ہیں جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ہر چیز feet میں ہی ہو رہی ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ barrels میں ہی ہو رہی ہوتی ہے میٹرک ٹرنز میں تو وہاں بھی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کپتان صاحب کو پھر لاسٹ اپڈیٹ میں نے یہ دی میں نے کہا سر میں نے ریکلکولیٹ کر لیا ہے اور اب ہماری جو کلیرنس ان اپریش ہے اب جب یہ پائلٹ آیا تھا بریش کے اوپر اس نے جب دوبارہ کلکولیشنز دی تھی اور میں نے اپنے بیلاس کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کیا تھا تو اب ہمارے ساتھ ایک پرابلم اور ہو گیا تھا اور وہ پرابلم یہ تھا کہ جہاز کے باؤ جو کہ میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باؤ پانی کے اندر رہے تاکہ سٹیرنگ آپ کو اچھی ملے وہ باؤ اب پانی سے باہر نکل چکا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمیں سٹیرنگ بھی اچھی نہیں ملے گی اور ہمیں ایک اور کنسان یہ بھی تھا کہ اب جب جہاز کا باؤ پانی سے نکل آیا ہے باہر اور اگر ہمارے سٹیرنگ نے اچھے طریقے سے رسپانڈ نہ کیا تو کیا ہوگا ٹاپ کا ٹکرانہ تو ایک ایشو ہے سٹیرنگ نہ رسپانڈ کرے تو جہاز جا کے باڈی لی ٹکر آ جائے گا کسی پیلر سے خدا نہ خواستا کیپٹن صاحب was obviously a little bit nervous as well and so was me میں بھی اتنا ہی نرویس تھا کیونکہ اتنی کم کلیرنس سے اتنے بڑے جہاز کو گزارنا it is risky ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا اور پر سونے پر سوا گیا یہ ہوا کہ پیلر صاحب جو کھڑے ہوئے تھے I asked him a question میں نے کہا کیپٹن did you have any accident with the bridge before اس نے کہا yes chief we did approximately three times میں نے کہا three times تین مرتبہ جہاز بریج سے ٹکرا چکے اس نے کہا تو میں نے کہا worst accident کیا تھا اس نے کہا جہاز کا بریج دوسرے بریج سے ٹکرا گیا تھا دو cases میں ماس ٹکرائے تھے top کے اور ایک case میں بریج بریج سے ٹکرا گیا تھا تو میں نے کہا یار this is اگر بریج بریج سے ٹکرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there was a big error in calculations پائلٹ نے مجھے یہ بتایا اس نے کہا کہ chief the problem with that ship was کہ جب وہ یارڈ سے نکلا تھا تو یارڈ نے جو calculations اس کی کی ہی ہوئی تھی ائر ڈرافٹ کی اس میں ایک پورا کا پورا deck یعنی کہ ایک پوری کی پوری منزل ہندی میں کہیں تو ایک پورا کا پورا مالا جو تھا جہاز کا وہ calculations میں سے missing تھا تو جہاز کے چیف میں نے جو calculations کی اس نے اپنی drawings کے حساب سے کی جو اس کے پاس تھی وہاں پہ فیتہ لے کے تو کوئی نہیں ناپتا اور جب جہاز ٹکرایا تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ جہاز کی drawings کلتا ہیں کیپٹرن حمدانی نے کہا اس نے کہا زائد کے بچے تجھے ایسی سوال پوچھنے آتے ہیں اس موقع پہ میں نے کہا سر میں نے تو ایسی پوچھا تھا میں نے کہا یہ میرا خیالیت ہے یا آگے سے بولے کہ کبھی بھی accident نہیں ہوا تو میں نے کہا ہمارا ذرا سا دل بڑھ جائے گا تو کہتے ہیں اب کہتے ہیں اب پریشانی اور لگ گئی ہے اگر کسی کلکولیشن میں کوئی فرق ہو تو ہمارا اوپر ٹاپ پہ ریڈارڈ ماسٹ اور وہ تو جا کے مین ماسٹ وارا ٹکرا جائے گا میں نے کہا سر ٹینشن نے لے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا دو بریجز جو تھے ان کی clearance still چار چار پانچ پانچ فٹ تھی تو ان میں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی issue ہوا نہیں and then came this bridge اس بریج کے نیچے سے جب ہم گزر رہے تھے تو I was myself on the bridge کیپٹر نمدانی بریج پہ تھے duty officer Lloyd بریج پہ تھا and we all were monitoring it very closely اور لگ ایسے رہا تھا کہ اب لگا کہ اب لگا and the one thing they did was ان کو پتا تھا کہ ایک جہاز ایسا اب cross کرنے والا ہے کہ جس کی clearance بہت ہی کام ہے تو انہوں نے بریج کے اوپر سے ٹرافک روک دی انہوں نے کہا جی پہلے یہ جہاز گزرے گا اس جہاز گزرنے کے بعد ٹرافک واپس کھولی جائے گی کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی accident ہوتا ہے تو جان کا زیادہ نہ نہ ہو اور پھر آہستہ آہستہ وہ لمحہ آیا کہ جب ہماری کاموڈیشن کا حصہ بریج کے نیچے سے گزرا اور آپ یقین مانے کہ اس وقت مجھے اللہ ایسے رہا تھا میں نے کہا اب لگا کے اب لگا اب لگا کے اب لگا and that was one moment probably the only moment in my life کہ جس دن میں نے اپنی کلکولیشنز کے اوپر شک کیا کہ ارزا ہے تو نے کلکولیشنز غلط تو نہیں کر دی تو نے کلکولیشنز کی تو ٹھیک ہے now I'm looking at the radar mast اور میں بار بار یہی سوچ رہا ہوں میں نے کہا کلکولیشنز ٹھیک تھی یہ میں نے غلطی تو نہیں کر دی I hope I've not made a mistake thankfully اللہ اللہ کر کے جہاز سک 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 کرتا ہوا بریج کے نیچے سے گزرا اور جب جہاز بریج کے نیچے سے گزرا تو ہم سب کی جان میں جان آئی اور اب ہم جب اس بریج کے نیچے سے گزر رہے تھے then many things were coming you know in the mind ایک تو چیزیں میں سامنے نظر آ رہی تھی کہ میسی سی پی ریور میں فلڈ کی وجہ سے بینک سے پانی ایسے جنب بلڈنگ آدھی آدھی دی میں پانی کیا دوگی بھی تھی باہر نکلا آتھا پانی اب ہم نے کہا سٹیرنگ نے اگر ریسپونڈ نہ کیا تو کیا ہوگا خدا نہ خواستہ اوپر سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا there were multiple things that were going on in our minds but thankfully اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہر چیز اچھے طریقے سے سر انجام پائی اور جب ہم اس بریج کی نیچے سے گزرے تو میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ میں فورم گیا نیچے سی سی آر میں اور میں نے آگے پانی بڑھا میں نے کہا ایس باؤ کو تو اندر ڈالو نا پانی کے تاکہ سٹیرنگ تو اچھی ہو اب جو خطرہ تھا وہ تو گزر گیا اب سٹیرنگ کا تو خطرہ سٹیل برکر آ رہا ہے کیونکہ سٹیرنگ نے اگر سٹیل ریسپونڈ نہ کیا تو سٹیل ریور کے اندر تو ہم تھے اور ریور بڑا لمبا چاہنا لے بڑا لمبا ریور چلتا ہی ہے میسی سی پیور جو ہے فائنلی آل انڈڈ ویل اور پھر ہماری جان میں جان آئی so today i wanted to tell you guys one more adventure in my life جو کہ جو کہ ہم نے دیکھا anyway اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے جہاز کا انجن جب فیل ہوا بیچ سمندر میں تو ہم نے کیا کیا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور جب ہم پورٹ میں تھے اور ایک اور جہاز کا انجن فیل ہو گیا تو what we suffered through وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زاہد نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ